نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد آج کل ہمارے یہاں شادی کے موقع پر لڑکی کے تو مہندی لگائی ہی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے دولہ اس کے بھی ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی جاتی ہے تو کیا مردوں کے لیے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کے تعلق سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کے لیے شریعت کی طرف سے عام حالات میں صرف داڑھی اور سر کے بالوں کے اندر مہندی لگا سکتے ہیں لیکن وہ بھی کالے کلر کی نہ ہو کالے رنگ کے علاوہ اور دوسرے رنگ کی ہم سر کے اندر اور داڑھی کے بالوں کے اندر مہندی لگا سکتے ہیں لیکن مردوں کے لیے شادی کے موقع پر یا کسی بھی خوشی کے تقریب کے موقع پر ہاتھوں میں اور پاؤں میں مہندی لگانا یہ مردوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے چونکہ مہندی لگانا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے چونکہ مہندی لگانے کو شریعت نے جائز اور بہتر کہا ہے اس وجہ سے یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے تو اگر مرد بھی اپنے ہاتھ میں اور پاؤں میں مہندی لگائیں گے تو وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کو حدیث کے اندر ناجائز اور حرام کہا گیا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے اوپر حدیث کے اندر لانت بھی آئی ہے البتہ اگر کوئی مجبوری ہو یا علاج کے طور پر کوئی شخص اپنے پاؤں کے تلوے کے اندر مہندی وغیرہ یا کہیں بھی اگر علاج کے لیے لگاتا ہے تو تب تو درست ہے لیکن ویسے ہی زینت کے طور پر جسے شادی بیعہ کے اندر مرد کے ہاتھ میں اور پاؤں میں مہندی لگاتے ہیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اس سے بچنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے